بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سپیشل پشاوری سپائسی ہانڈی بنانے سے کھاؤں گی ویورز بہت مزید کی ریسیپی ہے ویورز آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ریسیپی کے لئے آپ نے ایک کلین پین لینا ہے اس میں تقریباً آپ نے ون کپ آپ نے اس میں آئل ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً ون کیجی بونلس چکن کے کیوبز آپ نے لے لینا ہے وہ آپ نے اس میں آئل گرم ہو جائے جب آئل گرم ہو جائے اس میں آپ نے چکن آئل کر دیا اب آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک کہ اس چکن کا کلر وائٹ نہ ہو جائے پنک سے یہ وائٹ نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا اب آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کر دینا ہے جتنا آپ ٹیسٹ کے مطابق اپنے ایڈ کر دیں میں نے تقریباً 1.5 ٹی بل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اب یہ میں اس میں مکس کر دوں گی اس میں اس طرح سے آپ نے اس کو ٹاوس کر دینا ہے دوبارہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کا کلر کتنے مزے کا گولڈن سا آ گیا ہے اب آپ نے اس میں لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر کے تھوڑا سا اس میں پکانا ہے اس میں لیسن کو تھوڑا فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں اد رکھ اور گرین چیلی کا پیسٹ اس میں تھوڑا ایڈ کر دینا ہے مطلب اد رکھ کو اور گرین چیلی کو آپ نے ایک ساتھ پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا مکس کریں اس میں تھوڑا سا اس کو فرائے کریں اس کے اپنے اس میں مسالے ایڈ کر دینے ہیں اس میں آپ خشک دھنیا پاورڈر ایڈ کریں اس میں آپ گرم مسالہ ایڈ کریں اور گینو ایڈ کریں زیرہ پاورڈر ایڈ کریں آپ نے اس میں سو چکن پاورڈر آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں ریڈ چیلی پاورڈر کشمیری لال میرش اور ریڈ چیلی فلیکس اور حلدی آپ نے لے لینی ہے اور ان سب کو آپ نے اب اس میں ایٹ کر دینا ہے ان سارے ہرپس کو آپ اس میں ایک ساتھ ہی ایٹ کر دیں اور اس کو پھر آپ نے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے اس میں فرائے کریں تاکہ یہ چکن پر جو ہے یہ سارا مسالہ اس پر لگ جائے دیکھ سکتے ہیں آپ پیورز آپ مسالے اس میں اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب آپ نے اس میں تقریباً ون کپ آپ نے اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد ٹومیٹو کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ہوم میڈ ملائی ایڈ کر دینا ہے تقریباً ہاف کپ ملائی میں تھوڑے سے مطلب کلسٹرز ہوتے ہیں تو وہ میں نے بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں گھوٹلیاں وغیرہ نہ ہو تو وہ ایڈ کر کے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا اس طرح سے آئل اوپر نہ آ جائے جب آئل اوپر آ جائے تو پھر آپ نے اس میں ایک نیمو کا رس ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ادرک کے سلائسز ایڈ کر دینا ہے ادرک کو لمبا لمبا کار کے آپ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں گرین چیلیز بھی ایڈ کر دینی ہے کیونکہ یہ سپائسی پشاوری ہانڈی ہے اس میں گرین چیلیز بھی گئی ہیں کشمیری لائل مرش بھی گئی ہیں اور اس میں ریڈ چیلی پاورڈر بھی گیا ہے اور اس میں ریڈ چیلی فلیکس بھی ایڈ کیا ہے میں نے بہت مزے کیا اور بہت مزیدار سی ریسپی ہے دوبارہ کور کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اس کا تقریبا سارا پانی خوشک ہو جائے گا تب آپ نے ایک پیاس کا پیس لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے گرم کیا ہوا کوئلہ رکھ دینا ہے اور اس کوئلے کے اوپر آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے ٹو ٹو ٹری ڈروپس آپ نے ایڈ کر دینے ہیں تاکہ اس کے سموک سٹارٹ ہو جائے اور جب سموک سٹارٹ ہو تو آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اس کو آپ نے اس کا دھوان دینا ہے اور یہ مزیدار سی ہانڈی آپ کی تیار ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویورز اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں سپورٹ کریں